موسیقی اب یہ مدے کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آخر یہ بل کسانوں کے لیے کتنا اگھا تک ثابت ہونے والا ہے آج انہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوں گا کیونکہ آج تو بہت ساری راجنیتک پارٹیاں بھارتیا جنتا پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ اس سے کسانوں کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا میں تو ان سے کہا ہوں کہ ستر سالوں کے اندر اگر اتنے سارے بل آئے گئے ہیں اور کسان آج بھی مر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تمہاری نیتیاں خراب ہیں مہراشتہ کے اندر شرسینہ کہتی ہے کہ مل بہت اچھا ہے راشتہ وادی ہے تو دیوار کے اوپر بیٹھی نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ادھر بولوں کے ادھر بولوں کر کے تو وہ بیچ گئے اور راستہ اختیار کیے ہوئے کانگریس کہتی ہے کہ ہم تو پوری طرح سے مخالفت کریں گے تو کسانوں کو یہ کنفیوز سٹیٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ آخر ہم کس کی طرف دیکھیں گا اسی کے تحت میں کل کے دن میرے کانسٹیٹونسی کے اندر کنڑ گنگا پور ویجا پور وہاں پر گیا اور وہاں پر کسانوں کی حالت دیکھا ہوں میں نے کہ اتنی بارش کی وجہ سے جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان کو دیکھتے ہوئے سرکار ان کے لیے کیا کریں گے بل تو لے کر آکے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت میں یہ رہے گا کہ اس بل کے ذریعے کارپریٹ ہاؤزز وہی کارپریٹ ہاؤزز جو ہوای جاز بھی خرید رہے ہیں جو ٹرینز بھی خرید رہے ہیں جو بینگز بھی اپنے خفزے میں لے لے رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کسانوں کے اوپر نظر دالے ہوئے ہیں کسانوں کی زمین آپ کو ہڑپنا چاہتے ہیں کسانوں کے مال کے اوپر وہ خفزہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کے دن اگر کسان 20 روپے میں پیاز بیشتا ہے تو وہ 20 روپے کی پیاز جب وہ کسانوں سے خریدیں گے تو اس کو ساٹھے بازاری کر کے اگر وہ سو روپے کے اندر لے کر آئیں گے تو ان کی مونوپولی رہے گی اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے کسان کو تو بیس روپے ملے گا لیکن پورا فائدہ اور پوری تجوریاں اگر بھریں گی تو یہ کارپوریٹ ہاؤزز کی بھرنے والی ہے آپ نے جو دورہ کیا اس میں آپ نے کیا پایا کیا سیچویشن ہے دیکھیں میرے ساتھ منتری تھے شیف سینہ کے منتری ہے عبدالسطار صاحب وہ موجود تھے اس پورے دورے کے اندر وہاں کے ستانک آمدار تھے زلادی کاری تھے اگریکلچر آفیسر تھے ہمارا جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر میرے کیابن کے اندر بیٹھ کے ان کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا ہوں وہ سمجھ نہیں سکتا ہوں جب تک میں ان کے کھیتوں کے اندر اتروں گا نہیں اور دیکھوں گا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس انسان نے اتنے پیسے لگایا اپنی پوری روزی روٹی اس نے اس میں لگا دلی ہے کہ میری یہ فصل تیار ہوں گی اور اچانک دو دن ایسی بارش ہوتی ہے کہ اس کی پوری فصل برباد ہو جاتی ہے یا تو اب اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ میں آدمہتیا کرلوں یا سرکار کی طرف سے کچھ مانگو تو وہ سرکار کی طرف سے کیا نکالنا ہے وہ ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہم ضرور دیکھیں کہ اب یہ سرکار کا پنچنامے کے بعد ایک ریپورٹ جب آئے گی ہماری تو یہی ایک خواہش ہے کہ سر سکٹ کیونکہ جس طرح سے نقصان ہوا ہے پوری کے پوری مطلب اگر آپ دیکھیں گے کارٹن کی کابوس کی جو فصل ہے وہ پوری کی پوری ایسا ایک کروں کے اندر جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ پوری برباد ہو چکی ہے اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ پنچنامہ کر کے تو ہم کو کچھ خریب سے جا کے دیکھنا ہے آپ ایک گاڑی کے اندر بھی بیٹھ کر اگر ایک راؤن لے کر آئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے کر کے تو جتنا فائدہ دے سکتے ہیں آپ کو کیا گوشنا کرنے کا ہے کریے لیکن جلد سے جلد پیکیج ہے تو آپ ان لوگوں کے لئے ڈیکلیئر کریے